سلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے تو دوستو آج کی جو ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے بہت ہی ضروری ہے خاص طور پر ان دوستوں کے لئے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے پی پی ایسی کے لئے اپلائی کرنا ہے اور خاص طور پر وہ پہلی دفعہ اپلائی کر رہے ہیں تو دوستو میں آپ کو بتا دا چلوں کہ یہ جو اپلائی ہوتی ہے بی پی ایسی کی جس میں آپ نے بہت ہی احتیاط سے کام لینا ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے میسیج میرے پاس آئے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان سے وہ سیلیکشن نہیں ہو رہی کوئی کہتے ہیں کہ ہمارے ڈگری کے ترتیب غلط ہو گیا سیکوینس غلط ہو گیا کوئی کہتے ہیں کہ آئی ڈی کارٹ کی جگہ پر ہم نے چلان فرم کوئی تصویر اپلوڈ کر دیا یا ڈگریز میں کوئی چینجنگ دا گیا تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ساری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے احتیاط کے ساتھ ہر چیز کو آپ نے اپلوڈ کرنا ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ کوئی چیز غلط ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کو کس طرح چینج کرنا ہے تو آپ نے اینڈ تک یہ ویڈیو دیکھنی ہے اور اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن ورہ بٹن لازمی دبانا ہے تاکہ اگلی جتنی بھی ویڈیوز ہوں اور اس کے علاوہ جو ہمارے پی پی ایسی کے فری سیشن آ رہے ہیں وہ بھی آپ تک پہنچتے رہے ہیں تو ان سب کی معلومات آپ میری یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ پی پی ایسی کے چانس کے بارے میں بھی بہت سے دوست ہیں جنہوں نے پوچھا تو اس کے بارے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اس میں میں آپ کو اب بتاتا چلوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جو سٹارٹ باہر ہے اس میں سے آپ نے گوگل کروم کو کھولنا ہے جب آپ گوگل کروم کھولیں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج کھول جائے گا تو اس پیج پر آپ دیکھیں گے کہ جو گوگل کی ویب سائٹ ہے وہ کھول گئی اب آپ نے پی پی ایسی کے جو وہ لکھنا ہے تو پی پی ایسی لکھنے کے بعد پی پی ایسی کی ویب سائٹ کھول جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ نیوز پین ہے یہ ایورمیشن وغیر ہے یہ سارا کچھ یہ یہاں پہ ہوگا تو آپ نے یہ واری جو جگہ ہے یہاں پہ اپلائی اون لائن تو یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پر کلک کریں گے تو اگلا جو پیج کھل کے آئے گا وہ یہ دیکھیں یہ آگیا ہے یہ مختلف قسم کی ایڈورٹائزمنٹ ہے مختلف قسم کی جو جابز ہیں وہ آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیل کھل جائے گی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سب سے پہلے یہاں پہ لکھا ہے سیریل نمبر یہ ترتیب کے ساتھ ہے اس کے بعد یہ ایڈ نمبر ہے پھر کیس نمبر آ گیا پوسٹ نیم ڈیپارٹمنٹ یہ جو ایڈورٹائزمنٹ اس کی ڈیٹ کیا ہے اور اس کی کلوزنگ ڈیٹ تو یہ ساری کی ساری تفصیل سامنے آ جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مثال کے طور پر آپ کسی بھی جاب کیلئے اپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ کسی جاب کیلئے اپلائی کریں گے تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا مثال کے طور پر آپ اس نیٹورک ایڈمنیسٹریٹر پر کرنا چاہتے ہیں اس پر آپ کلک کریں گے تو یہ جو ہوگا آپ کے پاس اگلا پیج کھل جائے گا تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ نظر آ جائے گا کہ آپ اس پوسٹ کے لئے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یہ ڈیپارٹمنٹ یہ ہے اس کا ایڈورٹائزمنٹ نمبر یہ ہے ساری ڈیٹیل یہاں پر مینشن ہوگی آپ نے اس ساری ڈیٹیل کو ایک دفعہ پڑھ لینا ہے اس کے علاوہ یہاں پر یہ بھی مینشن ہوگا کہ اس کی سیٹیں کتنی ہیں وومن کے لئے کتنی ہیں یا کوئی ڈیسیبل پرسن ہے اس کے لئے کتنی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ بھی مینشن ہوگا کہ اس کی فیش کتنی ہے اور آخری جو کلوزنگ ڈیٹ ہے وہ کیا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ساری آپ نے جب پڑھ لیا ہوں تو اس کے بعد آپ نے جو فیلہ فارم لکھا ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے انسٹرکشنز والا پیج آ جائے گا جس پر یہ لکھا ہوگا کہ کوئی سپیلنگ کی مسٹیک نہ ہو اپنا اور والد کا نام یہ ہر حال میں آپ نے ٹھیک لکھنا ہے اس کے علاوہ آپ نے اپنا جو نمبر دینا وہ پورٹیبل نہ ہو پورٹیبل سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک نمبر ہے تو یہ جو ہے یہ یو فون کا کوڈ ہے اگر آپ نے یہ سمڈوں میں کرائیے تو اس کو پورٹیبل کیے دیں تو کوشش کریں پورٹیبل نہ ہو کیونکہ اس کی وجہ سے میسج کا بہت زیادہ ایشو بنتا ہے تو آپ نے ساری پڑھنی ہے اس کے بعد یہ نیچے آپ کو یہ بوکس نظر آ رہا ہے آپ نے اس کے پر ٹک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر اپلائی اون لائن کا نیچے نظر آ رہا ہے آپ نے اس کے پر کلک کر دینا ہے جب آپ اپلائی اون لائن کریں گے تو اس کے بعد آپ کو یہ سامنے جو نظر آئے گا وہ دیکھیں یہاں پر لکھا گیا کہ آپ نے ایسسٹنٹ کی پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے اور وہ جو ڈیپارٹمنٹ ہے وہ کیا کوپریٹیو ڈیپارٹمنٹ ہے اس کے ایڈوارٹائزمنٹ نمبر بھی کیس نمبر بھی سارا کچھ یہاں پر لکھا ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر یہ جو جگہ نظر آ رہی ہے آپ کو آپ نے یہاں پر اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے مثال کے طور پر یہاں پر ہم آئی ڈی کارڈ نمبر لکھتے ہیں تو 311 جو کچھ بھی ہے اس کے بعد نیچے آپ نے اس آئی ڈی کارڈ نمبر کو ویریفائی کرنا ہے یہ یاد رہے کہ اوپر جو آپ نے نمبر لکھنا ہے وہ ڈیش کے ساتھ ہوئی اس میں ڈیش ہونا چاہیے اور نیچے جو نمبر ہو اس میں کوئی ڈیش نہیں ہونا چاہیے وہ آپ نے سیمپل فارمیٹ میں لکھنا ہے جب آپ یہ لکھ لیں گے تو آپ پیج کے پر کہیں بھی ککرینگے جب آپ ککرینگے تو نیچے والا جو ایمیل اڈریس کا آبشن ہے وہ اوپن آ جائے گا وہ اوپن ہونے سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو ہے یہاں پر لکھا ہو جائی گیا یہ площ систем processes ٹھیک ہے تو اس کے بعد نیچے آپ ایمیل لکھیں گے اس کے بعد موبائل نمبر لکھیں گے اس کے بعد آپ یہاں پر جب موبائل نمبر لکھیں گے تو دیکھیں وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے پورٹیبل موبائل نمبر نہیں دینا جہاں پر لکھا ہے اس کے بعد آپ نے یہ لکھنا ہے اس کے بعد جب آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آگے آپ کے سامنے ایک نیا پیج کھل کر آ جائے گا تو یہ جو پیج ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے بالکل دھیان سے اس کو دیکھنا ہے بالکل خیال سے اس کو فیل کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے یہ ہوگا آپ دیکھیں گے جو آپ نے چیزیں اپلوڈ کی تھی بیچھے یہ دیٹیل لکھی تھی اس میں آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر ہوگا وہ ساری دیٹیل یہاں پر آ جائے گی یہ بھی ہوگا کہ اس کا ایج کرائیٹیریا کیا ہے پھر آپ نے جنڈر پر کلک کرنا ہے جنڈر پر کلک کریں گے تو اس کے بعد نیچے آ جائے گا کہ آپ کی ڈیٹ آف برث کیا ہے ڈیٹ آف برث آپ سیلیکٹ کریں گے مثال کے طور پر ایک جنوری یا کم جنوری انیس سن نوے ہم سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد جو آگے ایمپورٹنٹ ہے وہ گورنمنٹ ایمپلائز کے لیے بہت سے دوست ہیں جو پوچھ رہے تھے کہ این نو سی لینا ضروری ہے یا نہیں ہے اگر ہم بات بھی لینے تو کیا ہوگا اگر ابھی لینے تو پھر کیا ہوگا تو یہ جو ساری تفصیل ہے میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ این نو سی لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ نے این نو سی لے لیا ہے تو یہ ٹھیک ہے کہ آپ کی پیجلی سرویس کاؤنٹ نہیں ہوگی لیکن آپ الیجیبل ہیں اپلائی کرنے کے لیے اس میں اس کو کہتا ہے کہ آپ کے پاس یہ جواد ہوگا کہ دیکھو میں اس ڈپارٹنٹ میں کام کر رہا تھا میرے پاس یہ ایکسپیرینس ہے اور میں ایکسپیرینس کو آگے انہینس کرنا چاہتا ہوں تو مجھے این نو سی اسی بیس پر ملا ہے کیونکہ میں وہاں پر بہت اچھے طریقے سے اپنے کام کو سر انجام دے رہا تھا تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے جب آپ یہ کلک کریں گے تو نیچے ایک اور پیج کھل کے آجائے گا نیچے تفصیل آجائے گی پھر آپ نے سیلیکٹ کرنا ہوگا کہ آپ کی جو سرویسیزیں ہیں جو آپ کس ڈپارٹمنٹ میں ہیں فیڈرل میں ہیں یا پنجاب میں ہیں ٹھیک ہے تو فیڈرل کا ایریہ آپ کو پتا ہے اسلام آباد کا ہے اور جو پنجاب کا ایریہ ہے اگر آپ اس میں ملازم ہیں تو آپ نے اس میں سے سیلیکٹ کرنا ہے مثال کے طور پر آپ نے سیلیکٹ کیا کہ پنجاب ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے نیچے لکھنا ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہے کہ date of journey یہاں پر آپ نے date of journey لکھنا ہے کہ آپ نے کب اس کو اس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا تھا یہاں پر جوائن کرنے کے بعد آپ مثال کے طور پر آپ یہاں پر لکھیں ایک دو دو ہزار بارہ ٹھیک ہے تو یہ کم فروری دو ہزار بارہ اگر آپ لکھتے ہیں تو پھر آپ اس میں سے دیکھیں گے کہ آپ کی service کتنی ہو چکے ہیں اس service کو count کرنے کے لیے آپ نے اس کو minus کرنا اور کا مثال کے طور پر جیسے آج کی date ہے آج کی date ہے تو آج کی date 28 تاریخ ہے آپ نے 28 میں سے دو فروری کو یا یا کم فروری کو اس میں سے minus کریں گے جو باقی بچے گی وہ آپ کی service ہوگی اور وہ یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس service کو count کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو دوست government میں ملازم ہے جب ان کی pay slip آتی ہے تو pay slip کے اوپر بھی ان کی service کا جو length ہے وہ وہاں پر mention ہوتی ہے اور اس کے بعد جو اگلا چوتھے نمبر کا point ہے وہ یہ ہے کہ وہ لکھا ہوئے ہیں کہ کیا آپ نے اپنا NOC لے لیا ہے یا نہیں لیا اس پر بھی آپ نے click کرنا ہے اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد مثال کے طور پر اگر آپ government ملازم نہیں ہیں تو government ملازم نہ ہونے کی صرف میں آپ نے یہ جو یہاں پر no click کرنا ہے جب no کریں گے تو وہ والا جو فارم تھا وہ بالکل بند ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ آگے دیکھیں آگے لکھا ہے کہ آپ disable ہیں یا نہیں ہیں اگر آپ disable ہیں تو پی پی ایسی کی طرف سے آپ کو جو چلان فرم ہوتا ہے اس کی fees پہ نہیں کرنی پڑتی اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ آپ retire arm forces سے ہیں تو اس میں سے بھی آپ نے کرنے کے نہیں لیکن اگر آپ disable ہیں تو اس صورت میں آپ کو اپنا reference number جو ہے letter reference number disable certificate کا جو department کی طرف سے یا health کی طرف سے issue ہوتا ہے وہ بھی آپ نے یہاں پر لکھنا ہوتا ہے اس کے علاوہ certificate کی issue date لکھنی ہوتی ہے پھر آگے آپ نے اس کے نیچے تفصیل بھی لکھنی ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ نے یہ بھی mention کر دینا کہ اگر آپ blind ہیں یا اگر آپ نہیں دیکھتے تو پھر آپ یعنی کے paper کیس طرح دیں گے اس میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ پی پی ایسی کی طرف سے ایک نمائدہ ہوتا ہے یا ایک select ہوتا ہے بندہ جو آپ کی paper کرنے میں help کرتا ہے جو آپ اس کو جواب بتائیں گے تو وہ اس کے اوپر ٹک کر دے گا تو یہ پی پی ایسی کی طرف سے ایک بندہ لازمی وہاں پر موجود ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ نے اگلا جو ہے اگلا step آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے کہ آپ نے اگر اس میں بتانا ہے کہ آپ فورسس میں ہے تو آپ نے اس کی لینس سرویس بھی بتانی ہے اس کے بعد آپ نے سارا کچھ کرنے کے بعد یہاں پر fill application کو کلک کرنا یہ کریں گے تو آگے جو main page کھل کے آئے گا اس پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر سب سے اوپر آپ کا cn.ic لکھا ہوگا جو آپ نے cn.ic اپنا لکھنا تھا وہ لکھا ہوگا اس کے بعد نیچے post name ہوگا اور نیچے department ہوگا یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ lecturer لکھا ہوگا اور یہاں پر higher education department ہوگا یہاں پر advertisement number 24 اور اس کے بعد slash 2020 ہوگا اور یہاں پر جو آپ کا case number ہے وہ لکھا ہوگا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو select کرنا ہے یہاں پر photo کو تو photo کے بارے میں لکھا ہوگا ہے کہ یہ jpj format میں ہونی چاہیے اور اس کا جو size ہے وہ 25 kb سے زیادہ نہ ہو یعنی کہ اس سے کم ہونا چاہیے چاہیے تصویر جیس طرح مرضی آتی ہے چھوٹی ہو جاتی ہے وہ کوئی شنیہ ہے صرف یہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کے farm کے اوپر complete آجائے تو آپ نے یہاں پر choose file کرنا ہے جب choose file کریں گے تو آپ کے سامنے یہ window کھلے گی آپ نے اس میں سے تصویر select کرنی ہے اور ppsc کے جو نیچے لکھا ہے upload photo تو وہ خود بخود اس کو upload کر دے گا refresh کر کے اس کے بعد آپ نے جو cnc ہے وہ دیکھنا ہے کہ اس کی صرف front تصویر آپ نے وہ کرنی ہے جب front picture پہ آپ choose picture پہ کریں گے تو یہاں پر تصویر کھل کر آگئی ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ نے اس کو select کیا upload کریں گے تو اس کے بعد یہ بھی upload ہو جائے گی اس میں آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ picture relevant ہو ایسا نہ آپ یہاں پر اپنے چلان فرم کی تصویر upload کر دیں یا کسی اور چیز کی upload کر دیں اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے جو bank آپ نے رسید جمع کرائی ہے تو وہ کیا کرنا ہے اس کا آپ نے یہ دیکھنا ہے bank receipt information status یہاں پر لکھا ہے data not entered آپ نے اس کے add کے اوپر click کرنا ہے جب آپ اس add کے اوپر click کریں گے تو پھر کیا ہوگا آپ کو ایک اگلا جو page ہے وہ کھل کر آ جائے گا وہاں پر دیکھیں مثال کے دور پر آپ کی یہ تصویر یہ آگئی ہے تو آپ نے اس کو upload کر دیا تو جیسے upload کر دیں گے upload کرنے کے بعد آپ کی بات دیکھیں یہ مثال کے طور پر سلان فرم کی تصویر آگئی آپ نے پھر اس کی date لکھنی ہے جس date کو آپ نے جمع کرائی تھا تو یہ bank کا number ہے وہ بھی اس کے پر موجود ہوگا مثال کے طور پر zero one two five ہے تو وہ بھی آپ اس کے پر mention کریں گے آپ بتائیں گے کہ آپ نے کون سے mac میں جمع کرائی ہے national bank تھا یا state bank تھا جو بھی تھا اس میں آپ نے جمع کروائی ہے تو اس کا نام یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے اس کے بعد نیچے city name لکھنا ہے کہ کون سا city تھا اس میں آپ نے جمع کرائی تھی مثال کے طور پر ہم یہاں پر لکھتے ہیں کہ فیصل آباد میں جمع کرائی تھی پھر اس کے بعد اس کی جو branch ہے وہ لکھنا ہے اور آپ نے اس کی قیمت بھی لکھنے کے بعد اس کو save کر لینا ہے جب آپ save کر لیں گے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ساری چیزیں یہاں پر save ہو گئی ہیں کیونکہ اوپر آپ یہاں پر آپ کی یہ جو تصویر ہے وہ بھی نظر آ جائے گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو original دو رسید ہے بچ جائیں گے ایک تو bank والا لے لے گا باقی جو دو ہیں وہ آپ اپنے پاس سنبھال کے رکھنے اور interview کے وقت وہ جو پی پی ایسٹی کا نمائندہ وہ آپ سے لے لے گا اس کے بعد آپ نیکسٹ کرنا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد جب آپ دیکھیں گے تو جب آپ نیکسٹ پر click کریں گے تو جو اگلا نظر آ جائے گا آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر لکھا ہے data saved successfully تو یہاں پر جو آپ نے picture اور جو چلان فرم کا data کیا تو picture بھی ہو گیا اور چلان فرم بھی ہو گیا تو یہ دونوں چیزیں اپلوڈ ہو گئی ہیں اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ہے personal record personal record سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنے بارے میں detail لکھنے ہیں اس میں کیا ہوگا سب سے پہلے آپ نے اپنا نام یہاں پر mention کرنا ہے جو بھی ہے مثال کے دور پر آپ یہاں پر نام لکھیں گے اس کے بعد آپ نے cn ic پر دیکھنا ہے وہاں پر آپ کی expiry date کیا ہے جب آپ front side cn ic کی دیکھتے ہیں تو اس کے side پر لکھا ہوتا ہے کہ اس کی یہ expiry date ہے اس کی expiry date لکھ لیں گے اس کے بعد آپ نے نیچے اپنا postal address لکھنا ہے کہ آپ کا address کون تھا جب آپ address لکھ لیں گے address لکھنے کے بعد اگر آپ کا mobile number کے علاوہ کوئی ptcl number ہے دوسرا number ہے وہ بھی آپ پر نے یہاں لکھنا ہے تو address کے لئے آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنے ہے وہی address ہوگا جہاں پر ppsc آپ کو کوئی نہ کوئی documents بھیج سکتی ہے مثال کے طور پر interview letter ہو گیا یا یہ چیزیں ہوگی تو آپ نے اس کو وہ لکھنا ہے کہ جہاں پر آسانی سے dark پہنچ سکے اس کے بعد نیچے آپ نے اپنا father name لکھنا ہے اس کے بعد domicile لکھنا ہے domicile جس دلے کا آپ نے اس کا نام لکھنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر mention ہوگا فیصل آباد تو آپ نے اس کے علاوہ وہاں پر date بھی لکھنا ہے کہ جس date کو یہ domicile issue ہوا تھا کیونکہ اگر آپ کے پاس domicile نہیں ہے یا آپ نے اس date کے بعد بنوائے ہے جب یہ sitیں ختم ہو گئی تھیں تو وہ domicile accepted نہیں ہوگا اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد اپنا status لکھنا ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں یا single ہیں اگر آپ single select کریں گے تو پھر کوئی مسئل نہیں ہے اگر آپ لکھیں گے married پھر آپ نے اپنے جو wife ہے یا husband اور ان کا نیچے نام بھی لکھنا ہوگا پھر وہ نیچے تفصیل ہوگی کہ آپ کے اوپر کبھی کوئی case چلا ہے یا آپ کو پاکستان میں آپ کے کسی قسم کے کوئی چار جیزیں ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ نے یہاں پر لکھنی ہوگی ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس انجینئر ہیں تو آپ کے پاس جو پی ای سی کا card ہے یا اگر آپ doctor ہیں تو پی ای ایم ڈی سی کا card وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ نے وہاں پر کرنی ہوگی اس کے علاوہ جو آگے main چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر دینا ہے کہ آپ نے جو test center دور پر فیصل آباد آجاتا ہے لاہور آجاتا ہے بہاولپور آجاتا ہے ملتان آجاتا ہے تو آپ نے ان میں سے اس کو select کرنا ہے جو آپ کے قریب ترین ہے اس کے بعد نیچے جو ہے آپ نے chance select کرنا ہے اگر آپ پہلی دفعہ دے رہے ہیں تو آپ نے zero chance select کرنا ہے اگر آپ ایک دفعہ پہلے دے چکے ہیں اس میں یہ چیز آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ اس post کے لیے ہے کہ آپ نے lecturer کے لیے اگر اس سے پہلے کبھی apply کیا ہے تو پھئی ہے اگر آپ نے نہیں کیا تو zero لکھ دیں گے اور اگر آپ نے پہلے apply کیا ہوا ہے تو آپ نے اس کو ایک کر دینا اس کے بعد save information کرنی ہے جب save کر لیں گے تو اس کے بعد آگے آ جائے گا کہ آپ نے ان ساری معلومات کو پڑھ لیا ہے اور آپ نے اس کو next کرنے لگے ہیں تو جب آپ اس کو next کریں گے تو آگلا جو حصہ تھا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ دیکھیں آپ نے personal record کو بھی set کر لیا bank کی information کو بھی select کر لیا اور یہ تصویر کو بھی کر لیا تو دوستو یہ تو ہو گیا یہاں تک اس کے بعد جو اگلی ویڈیو آئے گی اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ educational documents کس طرح آپ نے upload کرنے اور اس کے بعد service کا جوری card ہے وہ